اسلام علیکم عزیز طلبہ آئی کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ سکول بیس اسیسمنٹ 2023-24 سیکنڈ ٹرم دیسمبر ٹیسٹ ریاضی گریڈ ایٹ آٹھویں کلاس کا ریاضی کا پیپر شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس پیپر کے اندر سوال نمبر بارہ اس کے جو پانچوں ورجن کے اندر سوال نمبر بارہ کے اے بھی پارٹ ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بقاعدہ آپ کو پیپر پہ حل کرنا بھی بتاؤں گا تو آپ نے یہ ویڈیو مکمل گھور سے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور انشاءاللہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے دس نمبر سوال نمبر بارہ والے لازمی پیپر کے اندر آئیں گے اور اگر سوال نمبر گیارہ اور ایم سی کو اس کی ویڈیوز آپ پہلے نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ لیں پھر آپ سوال نمبر بارہ کی دیکھیں اور اگلی جو میری ویڈیو وہ سوال نمبر تیرہ کی آئے گی بس یہ چار ویڈیو آپ دیکھیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کے پچاس میں سے پچاس نمبر آ جائیں گے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر بارہ کا اے پارٹ ورجن نمبر وان کا تو سوال ہے make y the subject of x is equal to 2y minus 10 over 3 اور اردو میں یہ سوال ہے اگر x مطلب اس رقم کے برابر ہے تو y کو subject بنائیں اب اردو میں بھی انگلیش میں بھی حل کرنے کا طریقہ سیم ہے تو میں انگلیش میں حل کروں گا اردو والوں نے بھی ویسے حل کرنا ہے جیسے انگلیش میں حل کرنا ہے تو چلتے ہیں آئی کی ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں اور اس سوال کو سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے میں بھی اس سوال یہاں پر لکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس x is equal to 2y minus 10 divided by 3 ہے اب ہم نے y کو ایک طرف کرنا ہے تو 2y ادھر ہی رہے گا 7 minus 10 بھی ادھر ہی رہا اب یہ جو 3 ہے یہ ہمارے پاس ہے تو یہ ادھر آ کے multiply ہو جائے گا تو x کے ساتھ 3 آ گیا multiply ہو گیا ادھر divide تھا ادھر جا کے multiply ضرب ہو گیا اب ہم نے کرنا ہے y الائدہ تو یہاں پہ 2y الاغ ہو جائے گا اب یہاں پہ ہے minus 10 تو یہاں پہ یہ آ کر ہو جائے گا plus 10 اب 2y ہو گیا الائدہ لیکن ہمیں کیا چاہیے y الائدہ تو آپ y ادھر ہی رکھیں 2y کے ساتھ multiply ضرب ہو رہے ہیں تو دوسری طرف جا کر یہ divide یعنی کہ تقسیم ہو جائے گا تو یہ y is equal to 3x plus 10 divided by 2 یہ y کا جواب آپ نے نکال لی ہے اب ہم next page پہ چلتے ہیں اور virgin 1 کے سوال نمبر 12 کا b part دیکھتے ہیں یہ سوال ہے if the sum of two numbers is five and their difference is one then find the numbers اردو میں اگر دو عداد کا مجموعہ پانچ اور ان کا فرق ایک ہو تو عداد ملوم کریں یہاں پہ آنا ہے ایک ہو تو عداد ملوم کریں تو اب اس سوال کو کیسے حال کرنا ہے سب سے پہلے آپ وہ number let کر لیں تو میں پہلے number let کرتا ہوں let first number ہم کیا کرتے ہیں first number کو let کرتے ہیں اور کیونکہ یہ الجبرا کا سوال ہے تو الجبرا میں زیادہ x y z ہم استعمال کرتے ہیں اس لئے x ہم فرض کر لیتے ہیں ویسے آپ کوئی سا بھی فرض کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے second number کو فرض کرنا ہے اور second number کو آپ y کے برابر فرض کر لیں ٹھیک ہو گیا اب according to given condition اردو والے لکھیں گے دی گئی شرط کے مطابق انگلیش والوں نے لکھنا ہے according to given condition مطلب اردو والوں لکھنا ہے دی گئی شرط کے مطابق اور وہ شرط کیا ہے sum of two numbers کہ ان دونوں number کو آپ جمع کریں ان دونوں number کو جمع کریں is five تو جو آپ کیا آنا چاہیے پانچ آنا چاہیے اس کو آپ equation number one کا نام دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے their difference is one اور ان دونوں کو آپ minus کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer کیا آنا چاہیے one اور یہ آپ کی بن جائے گی equation number two اب آپ نے number ملوم کرنا ہے مطلب x اور y کیا ہیں یہ آپ لوگوں نے ملوم کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے simple آپ لکھیں by adding these equation by adding these equation اور اردو میں لکھیں گے ان مساوات کو جمع کرنے سے انگلش میں by adding these equation اردو میں ان مساوات کو جمع کرنے سے تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو plus y ہے اور minus y ہے یہ cancel ہو جائے گا پیچھے آپ کا جو answer بچے گا وہ آپ دیکھیں کہ یہ 5 اور 1 یہ آپ کا 6 آ گیا اور یہ x اور x یہ 2x آ گیا تو 2x is equal to 6 لیکن ہمیں x چاہیے تو x ادھر ہی رہے گا اب 2 ادھر تو multiply ہو رہا ہے x کے ساتھ ادھر آ کر یہ divide ہو جائے گا 2 equal to اور 2 3 6 اس کا مطلب ہے x کا جواب ہمارے پاس کیا آ گیا 3 اب یہ x کا جواب آ گیا اب ہم نے y کی value نکالنا ہے تو اس کے لئے آپ یہاں لکھیں from equation 1 2 بھی لے سکتے ہیں 1 بھی لے سکتے ہیں اردو میں بھی یہی لکھنا ہے مساوات 1 سے ٹھیک ہے اب ہم مساوات 1 لیں وہ یہ ہے x plus y is equal to 5 تو یہاں لکھیں x plus y is equal to 5 اب ہم نے y نکالنا ہے تو x کی value ہمارے پاس 3 آئی ہے یہ ادھر تو وہ ہم نے put کی plus y is equal to 5 اب y نکالنا ہے تو y ہم ادھر ہی رکھیں گے یہ 5 ہے اب یہ 3 ادھر plus کا ادھر آ کہ یہ minus ہو گیا تو y کا answer آپ کے پاس کیا آ جائے گا 2 آ جائے گا تو y کی value 2 آ گئی اور x کی value 3 آ گئی بس اسی طرح آپ نے حل کرنا ہے اردو والوں نے بس یہ change کرنا ہے کہ وہ ادھر لکھیں گے فرض کریں پہلا عدد یہ دوسرا عدد یہ دیگے شرط کے مطابق دونوں ان مساوات کو جمع کرنے سے مساوات ایک سے بس یہ کرنا ہے باقی حال اسی طرح کرنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ یہ بھی پانچ نمبر لازمی مل جائیں گے اب ہم ورجن 2 کی طرف چلتے ہیں اور اس کے سوال دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کون کون سے سوال آئیں سوال نمبر بارہ میں یہ ورجن 2 ہے اس میں سوال نمبر بارہ کا یہ پار دیکھیں یا لیدہ کرنا ہے اردو میں بھی سوال اسی طرح ہے کہ یہ رقم ہے اور اس میں یا آپ سبجیکٹ بنائیں تو آپ نے یا لیدہ کرنا ہے تو یہ ی بٹا 2 ایسے کا ایسے ہی آ گیا اور یہ جو 8 ایکس ایدھر مائنس ہے ایدھر آ کے یہ پلاس آر ایکس ہو گیا اور پلاس 4 پہلے ہی ایدھر کا ایدھر ہے اب ہم نے یا لیدہ کرنا ہے تو یہاں بھی یہ 2 آ رہا ہے نیچے تو 2 ایدھر ڈوائیڈ ہو رہا ہے اور ایدھر آ کے یہ کیا ہو جائے گا یہ ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو y 8 درب 2 16 اور x ساتھ ویسی آ گیا پلاس کا پلاس 4 درب 2 8 تو y is equal to 16 x جمع 8 یہی آپ کا آنسر بات اتنا سو سوال کرنا ہے اور آپ کو پانچ نمبر انشاءاللہ مل جائیں گے تو امید کرتا ہوں یہ سوال بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم اسی کا پارٹ بھی دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا آیا ہوا ہے پارٹ بھی کے اندر آپ دیکھیں sum of 2 numbers is 10 difference of twice first number and second number is 5 find the numbers دو عداد کا مجموعہ دس ہے پہلے عدد کے دو گناہ اور دوسرے عدد کا فرق پانچ عداد ملوم کریں اس میں let x and y be required number کے آپ x اور y کو مطلوبہ number جو ہیں چاہیے آپ کو وہ آپ فرد کر لیں according to given condition دی گئی شرط کے مطابق کیا کریں آپ sum of 2 numbers x اور y آپ نے number مطلب فرد کی ہے تو x جمع y sum ان کو آپ جمع کریں تو آپ کا answer کیا آنا چاہیے 10 آنا چاہیے تو یہ آپ 10 لکھ لیں گے اس کے بعد difference number second number سے تو answer کیا آنا چاہیے 5 آنا چاہیے تو یہاں پہ آپ 5 لکھ لیں یہ آپ کی question number 1 ہوگی یہ آپ کی question number 2 ہوگی اب آپ نے number یا عداد جو ہیں ان کو ملوم کرنا ہے تو اس کے اندر آپ نے یہی لکھنا یہاں پہ جو جیسے پچھلے سوال میں x اور یہ 2 x یہ 3 x ہو جائے گا اور یہ 10 اور یہ 5 یہ 15 ہو جائے گا 3 x is equal to 15 ہمارا جواب آئے یہ میں next page پہ چل کے آپ کر دکھاتا ہوں جی تو عزیز طلبہ ہم نے پچھلے page پہ یہ result نکال ہے 3 x is equal to 15 ہمارا جواب جائے گا 5 اب x کی value تو آگئی ہے اب اس value کو کسی بھی equation میں put کریں جیسے پیشلا سوال میں نے آپ کو حل کر رہا تھا from equation 1 مساوات 1 اور equation 1 ابھی میں لکھ آئی پیچھے x جمع y is equal to 10 ہوتی ہے یہ equation پیشلے پیش پیش نے لکھی ہے اب ہمارے پاس x کی value کیا آئی ہے 5 تو x کی جائے آگیا 5 plus y is equal to 10 اب ہم نے y نکال 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 تو یہ 5 جمع ہو رہا ہے یہ کیا ہو جائے گا minus y کا answer آپ پاس کیا جائے گا 10 میں سے 5 نکال دیں تو 5 سوال نمبر 12 وہ یہی ہیں جو ابھی میں نے آپ کو کروائے ورجن ورجن ون کے اندر جو ورجن 3 کے ہیں وہ ورجن 2 والے ہیں اور جو ورجن 5 کے ہیں وہ ورجن ون والے ہیں مطلب اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو آپ ان سوالوں کو اچھے